علی 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 مولا علی 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 مولا تولو علی 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 مولا علی مولا علی ہیں مددگار ہیں یہ جب کسی کی مدد کو آ جائیں تو اس کی مدد ہو جاتی ہے پھر آقا فرماتے جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں یہ جس کے لئے کہہ دیں کہ اس کا بیرا پار تو اس کا بیرا پار اور یہ جس کے لئے کہہ دیں کہ یہ گیا تو پھر وہ گیا یہ علی ہیں یہ مولا علی ہیں یہ کون ہے مولا علی ہیں یہ علی علی مولا علی 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 ان کی محبت یہ ایمان کی پہچان ہے معاذ اللہ کو جب بغ سکے تو یہ منافقین کی علامت ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتا ہے نہ وہ لازمی علی سے محبت کرے گا رضی اللہ تعالی اور الحمدللہ ہمیں مولا علی سے پیار ہے ہمیں مولا علی سے انشاءاللہ اپنا میرا آزم یہ مغفرت کی سند غیر ہمار پار آزم یہ مغفرت کی سند غیر ہمارے پار ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی 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 شان ہے میرے مولا علی کیا شان اس گھرانے وہ کیا چھت تھی جس کے نیچے مولا علی رہتے تھے کیا گھرانہ تھا جہاں میرے مصطفیٰ جایا کر دے تھے وہ کیا گھریاں ہوتی ہوں گی جب خاتون جنت کے بابا نانا حسنین سرکار صلی اللہ علی علی جس گھر میں ہوتے ہوں حسن بھی ہوں حسین بھی ہوں علی بھی فاطمہ بھی رضی اللہ تعالی عنہ یہ پنجتن پاک جس چھت کے نیچے بیٹھتے ہوں فرشتے اس گھر پر کیسا ناز کرتے ہوں گے رحمتیں کیسی نازل ہوتی ہوں گی اس گھرانے کے اوپر آئے آئے اللہ ہمیں اس گھرانے کا مرتے دم تا غلام رکھے مجھے اشک سارے چمچ سیسے مجھے اشک سید کے بات سیگا مجھے اشک سید کی مجھے اشک ہے تو علی مجھے اشک ہے تو حسین سے مجھے اشک شاعر زمن سے مجھے اشک تو حسن سے ہے میں تو پر پر جتر کا غلام اور میرے آقا مولا علی کی ایک شان اور شان اور شان جب گھر میں ہیں تو بھی پنجتن میں ہیں یعنی گھر میں بی بی فاطمہ حسن اور حسین اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ ان میں مولا علی ہوں تو بھی پنجتن میں آ جاتے ہیں اور جہاں عمر صدیق اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہوں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہوں جو وہاں مولا علی آتے ہیں تو بھی پنجتن میں آ جاتے ہیں میں تو پر چیزر کا بھولا ہوں ایک مرتبہ کسی نے وہ خیبر کے موقع پر کسی نے ہاتھ پر کوئی چوٹ ماری تو آپ کا وہ جو سپر تھی ڈھال وہ گر گئی میرے آقا مولا علی نے ڈھال گر گئی آپ نے پتہ ہے کیا اٹھا لیا خیبر کا دروازہ اٹھا لیا خیبر کا دروازہ اٹھا کر اس سے ڈھال کا کام لے رہے ہیں رابی کہتے ہیں جب جنگ ختم ہو گئی فتح ہو گئی مسلمانوں کو کیونکہ فتح ملنی مولا علی کے ہاتھوں پر تھی مولا علی کے ہاتھوں پر فتح کیوں نہ ہوتی ان کی ہاتھوں پر فتح ہونے کی خبر دیتی مصطفیٰ نے آنکھوں میں لعاب شفا مصطفیٰ کا ہو جھنڈا مصطفیٰ کریم دے دیں اور کہے جاؤ خیبر فتح کر کر آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بشارت ہے کہ خیبر جس کے ہاتھ پر فتح ہوگا یہ وہ شخص ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں ملحبا سس ملحبا ملحبا سس ملحبا مولا بولا علی کررم اللہ تعالی وجہ الكریم بی بی خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حسنین کریمین اور گھر کے افراد کئی دنوں تک کھانا نہیں کھایا تھا گھر میں کھانے کو تھا نہیں خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ میرا لباس لے جا کر بازار میں فروت کر دیں جو پیسے ملے ان کا کھانا لے لیجئے گا آپ گئے اور چھے دھرم میں لباس فروت کر دیا جب واپس آ رہے تھے تو مسکن نے آواز دی فقیر نے اللہ کے نام پر دے دو اللہ کا شعر اللہ کے نام پر دے دیتا ہے آپ نے چھے کے چھے دھرم اٹھا کر اس کو صدقہ کر دیئے اب خالیات بظائر خالیات ونہ تو ان ہاتھوں سے جو بٹتا ہے وہ آت تک بٹی رہا ہے گھر کی طرف لوٹ رہے تھے راستے میں ایک شخص ملا ہاتھ میں اونٹنی تھی کہا علی یا اب الحسن آپ کی کونیت ہے اب الحسن یا اب الحسن اونٹنی خریدیں گے آپ نے فرمایا خریدیں گے بگر پیسے نہیں ہیں کہ اب آت میں دے دینا کہ کتنے کی کہ سو دھرم کی کہ ٹھیک ہے سو دھرم میں اونٹنی کا سودا کیا اونٹنی پکڑی آگے چل دیئے آگے گئے تو ایک اور شخص ملا کہ یا اب الحسن اونٹنی بیچیں گے کہا بیچ دیں گے کہ کتنے کی خریدی سوال کیا تھا کتنے کی بیچوں کا سوال نہیں ہے سوال کیا ہے کتنے کی خریدی فرمایا سو کی فرمایا ساٹھ اوپر لے کر مجھے دے دو کہا ٹھیک ہے بھلی بات ہے ایک سو ساٹھ میں اس کو بیچ دی آگے بڑھتے گئے اونٹنی بیچنے والے ملے کہا حضور اونٹنی کا آگئی ہے کہا بیچی دی کہا کتنے میں کہا ایک سو ساٹھ میں کہا میرے سو مجھے لوٹا دو سو اس کو لوٹا دیے گھر جا کے ساٹھ خاتون جنت کی جھولی میں ڈال دیے خاتون جنت نے فرمایا کہ یہ کیا اب آپ تو مولا علی ہے نا آپ بات نہیں پہچانیں گے تو پھر کون پہچانیں گا آقا فرما میں علم کا شعر ہوں علی اس کا دروازہ ہیں آپ معاملہ سمجھ گئے تھے کہ یہ کیا ہوا آپ نے کہا کہ میں نے اپنے رب سے دارین کی تجارت کی ہے وہ کیسے تو آپ نے کہا کہ میں نے اللہ کی راہ میں ساٹھ چھے دیے اللہ نے ساٹھ کر کے لوٹا دیے یہ وہ ہے پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور سارا واقعہ بیان کیا غیب بتانے والے آقا نے کیا ارشاد فرمایا اب تو محبت سے سنو میرے آقا فرماد علی تمہیں پتا ہے کل یہ سب کیا ہوا کیا ہوا فرمایا کہ جو اونٹنی بیچنے آئے تھے نا وہ جبرائیل تھے جو اونٹنی خریدنے آئے تھے نا وہ میکائل تھے اور جو تم اونٹنی بیچی اور خریدی نا یہ میری بیٹی فاطمہ کی جنت کی سواری ہونٹنی تھی اور علی تجھے اللہ نے تین اہم خصوصیتیں عطا فرمائی ہیں تجھے اللہ نے جو زوجہ دینا وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے تجھے اللہ نے جو بیٹے دینا وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور تجھے اللہ نے جو سسر دیا ہے نا وہ تمام نبیوں کا سردار ہے